نمسکار بہت سب آگتے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ کی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں اے ایر ڈیفنس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرح ایران کے راشپتی نے ایک بار فردھم کی دیا ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن ابھی نیتن یاہو نے ریٹ وٹن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیہ کیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کے حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو بھی سی کو پکا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر ہم نے سے پہلے ازرائیل کا پلان ہے ازرائیل میں شروع ہوئی مہا ید کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں کھلولی مچنے والی ہے مہا ید کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے پھلے ساتھ لانے کی کشش مجھوں اگر اسریل نے ایران پر حملے کا فیصلہ لیا ہے تو ایران بھی مہا ید کی تیاری میں جھٹا ہے ایران نے بدوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آیوجت کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آیوجت کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پرسانت سرکاری میڈیا پر کیا گیا جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اسرائیل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کی پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسانت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودت کرتے ہوئے ایران کے راستے پرتی ابراہیم رئیسی نے ازرائیل کو ایک بار پھر وحید ہم کی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک کے سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا کہ ذراسی حرکت کا بہت بڑا کھامیازہ بغتنا ہوگا ایران اور اسرائیل میں فلال باتوں میں یود ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی اصل یود کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلم ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روس سے سمرتن بھی حاصل کر چکا ہے تو وہیں ازرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودت کرتے ہو ازرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے خونے کی سوچ رہی ہیں وعده سادق اقدامی محدود بود نا اقدامی فراغیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراغیر و گسترده باشد پچھلے سال ازرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودہ کے بعد ایران اور ازرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا جس میں ازرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بیٹین نے ازرائیل کی مدد کی لیکن جب ازرائیل اوس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کا کوئی بھی سجاب دے اپری فیصلہ ازرائیل ہی لے گا کہ دے لیا گیا نغسمہ ازرائیل کی سینہ پہلے سے ید کے موڈ میں ہے ازرائیل الگ الگ موچوں پر ید لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیونان میں حزباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں ازرائیل کی سینہ پہلے سے ہی الڈ موڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کیلئے بھی تیار ہے لیکن ازرائیل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے ازرائیل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا ازرائیل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ایر ڈیپینس سسٹم کو اور بھی زیادہ قابل بنانے میں جھٹی ہے ازرائیل نے جنمنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ جنمنی اور ازرائیل مل کر یوروپ کو بھی بلسٹک مسائل سے سرکشہ دینے کے لیے ازرائیل کے ایرو 3 ایر ڈیفینس سسٹم کی تیناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے ازرائیل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بات ازرائیل اپنے اور اپنے ناغنیوں کی سرکشہ سنشت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایران پر بڑا حملہ بول سکتا ہے اگر ڈرون حملے میں ازرائیل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازرائیل کا ایر ڈیفینس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے حملے سے بھی ازرائیل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائیل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائیل کی طرف سے سو پرسنٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائیل نے اپنے مطردیش کے ودیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سوک سکھانے کے لیے سبھی مطردیشوں کو اکھٹا ہونا ہوگا پشمیشیا کی یدھ پہلی اب دھیرے دھیرے کھن رہی ہے ایک طرف ایران کے یدھ پوتھ ازرائیل کی زمین کے آسپاس سمندر کے کناروں پر چکڑ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایران اب دس گناہ تیز حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کسی بھی وقت ازرائیل اور ایران کا بہت خطرناک یدھ چھڑنے والا ہے دوسری طرف ازرائیل پر تین طرف سے ہوئے ایک سو اسی ڈگری حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائیل کا کہر اتنی خطرناک طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ ازرائیل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان بٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے ازرائیل ایران یوت پر سو پرسنٹ مہن لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد ازرائیل کے مطردیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں برٹین اور جرمنی کے ودیش منتریوں سے اسرائیل کے ودیش منتری نے ملاقات کی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اٹلی کے رکشہ منتری سے ملاقات کی ہے اسرائیل کے اندر بٹین کے ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون اور اسرائیل کے راشت پتی ساکھ ہگورز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون نے اصاب کر دیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رننیتی بن چکی ہے کہ یوکرین اور غزہ پٹی سے بھی بھیشن ید اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کے ودیش منتری ڈیوٹ کمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ید اٹل ہے اسرائیل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کے ایک ودیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائیل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمجھ بلکل بھی نہیں لے گا اسرائیل کا حملہ ہوتے ہی فوراں ایران کے پلٹوار کی پرتکریہ مل جائے گی اور اسرائیل کو دہلا دیا جائے گا اسرائیل کی راجدھانی تیل اویو میں اسرائیل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتنیدیوں کے ساتھ ید کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھا کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدھانی سینہ دیوس منا رہی ہے لیکن اس بار سینہ دیوس تہران کی کھولی سڑک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیرک کے اندر اپنا سینہ دیوس منایا ہے جو اب کی پچھلے سال ایران کی سینہ نے آیات اللہ روح اللہ خامنےی کے مقبرے پر سینہ دیوس منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینہ دیوس کیوں منایا لیکن اسے اسرائیل کے پلٹوار کے خوف سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینہ دیوس میں باقاعدہ ایران کے راشتپتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار پرتکریہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اور بہت کٹھور ہوگی ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر جسے چوکا سکتا ہے اسی لیے ایران نے اپنے ید پوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا ید پوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائیل کے سامنے ایران کا گڑبندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منتری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہے اسرائیل کا پڑوسی دیش جورڈن کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھلا نظر آ رہا ہے ویسٹ ایشیا کے باقی اسلامی دیش اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس ید سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منتریوں نے آپس میں فون پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑبندن اسرائیل کے گڑبندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا ساز و سامان اسرائیل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگیوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مصیبت اسرائیل کا سرکشہ کوج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی اس بلکہ کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مصائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائیل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر چھے مصائلیں داگی گئیں لیکن اسرائیل نے چھے کی چھے مصائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائیل کی دھرتی پر گھننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائیل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرہ مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے غزہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائیل اب تک تیتیس ہزار آٹھ سو نینیانوے فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور چیتر ہزار چھے سو چونسٹھ فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال بیس ستنہ اپریل کو قیدی دیوست منا رہا ہے اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں ساڑھے نو ہزار فلسطینی راجنیتک قیدی موجود ہیں ان میں سے پانسو اکسٹھ کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے غزہ پٹی میں سات اکتوبر سے پندرہ مارچ کے بیچ تین سو ننچاس ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پہرا رہا تھا اور ان حملوں میں بھی چار سو آٹھ وستاپت لوگوں کی موت ہوئی موسیقی